میں تھے بالکل آخری بات تاثر میرے ہیں میری بات مکمل ہو گئی ہے تو ایک فرمایش کیجئے گئی کہ دائیہ قلبی والا واقعہ جڑھنا اوہ سنا دیو اگر اجازت ہوئے تھے پائنٹ ساتھ منٹ سے سنا دیئے المقتصر جیہ نبی کریم علیہ السلام آپ مدینہ تیبادی گلی دے اندر جا رہے ہیں آپ نے ایک سونہ جا نوجوان دیکھیا اوہ کتنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگیا ہوئے گا حضور نے میکھیا کہ آسمان وال چہرہ اٹھا کے ارز کی تھی یا اللہ اٹھے سونے انہیں بھی دوزک دی اندر سار جانا ہے تھی یا اللہ انہوں میری گلامی عطا کر انہوں میں جنت دا وارث بنا دیا رات نو روکے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی صبح دا ٹائم ہوئے تھے حضرت دا یقل بھی رحمت اللہ علیہ آپ جناب چل دے چل دے نبی کریم والا آ رہے حضور علیہ السلام نے دیکھے آ دے دیکھے اپنی کملی مبارکوں دے پیرن تھلے بچھا دیتی دائیا قریب آئے آنکہ کملی مبارکوں نے اٹھایا دے سینے نہ لگایا دے سینہ روشن ہو گیا سینہ روشن ہو گیا ارز کی تھی کملی والی آ اوہ پیغامتیں سناو جڑا رب نے توانو دے کے بیجی آئے آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے میں آخری نبی بن کے آیا پڑ کلمہ حضرت دائیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ نے کلمہ تیبہ پڑھیا روی جا رہے روی جا رہے حضور نے ارشاد فرمایا کی گا لے ارج کی تھی یا رسول اللہ میں کلمہ تھی پڑھ لیا لیکن توانے رب نے منہ معاف نہیں کرنا میں گناہ ہی اتنے کی تنے حضور نے ارشاد فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ رہے میرا ربنا ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے گا ربنا کچھ بھی نیا کھے گا ربنا کچھ بھی نیا کھے گا دائیا نو گرنٹی مل گئی پھر روی جا رہے ارج کی تھی یا رسول اللہ توانے رب نے معاف نہیں کرنا میں گناہ ہی اتنے کی تنے حضور فرمایا کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے ارج کی تھی یا رسول اللہ سونیا میں اپنے قبیلے دا سردار آ رہا تے سونیا اپنے حتھاں دے نال ستر بچیاں اپنے حتھاں دے نال زندہ دفن کر بیٹھا نبی کریم علیہ السلام روی جا رہے روی جا رہے فاد نازلہ جبریل جبریل نازل ہوئے ارج کی تھی یا رسول اللہ انہوں کہہ دے وہ پیشنے ہیں دی مافی آ تے اگوں نہ کریں اگوں نہ کریں دائیا نو مافی مل گئی گرنٹیاں مل گئی ہیں سب کو جو گیا پھر روی جا رہے حضور فرمایا ہونے کیوں رو رہے ہیں ارج کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ حج بھی ایسا یادے کہ تو اڑے رب نے سارے گناہ ماف کر دیں لیکن او گناہ ماف نہیں کرنا حضور فرمایا چل دائیا او بھی سنا ارج کی تھی یا رسول اللہ میں تاجر بھی آ تے یا رسول اللہ میں کئی سالہ ماہستے تجارہ تجارہ سا میرے گار بچی بچے دی ولادت عویقات قریب سی سنے اپنی بیوی انہوا کیا اگر بیٹا ہویا تھے پال نہیں دی ہوئی تو انہوں زندہ دفن کرا دیں انہوں زندہ دفن کرا دیں یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سالہ تو بعد میں جدو آیا نہ آن کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تے یا رسول اللہ دوازہ کھٹ کھٹ آیا تے اندر ہوئی کہ چھوٹی جی بچی باہر آئی بچی باہر آئی تے بچی میں نو کہن لگی تو کون ہے تے میں بچی نو کہن لگا تُو کون ہے تے انہ دیاں نو اپنے باپاں بڑا مان ہوندائے بچی بول کے کہن لگی میں اپنے باپ دی بیٹییاں میں اپنے باپ دی بیٹییاں عرض کی تی یا رسول اللہ میرے موہ نکل گیا جے تُو اپنے باپ دی بیٹی ہیں اس گھرد مالک دی بیٹی ہیں تے اس گھردہ مالک دی میں ہیں اس گھردہ مالک دی میں ہیں بچی کہن لگی اس گھردہ جدا مالک دی میں ہوتی بیٹی ہیں تے عرض کی تی یا رسول اللہ میرے لبا چرک لیا جے تُو اس گھرد مالک دی بیٹی ہیں اس گھردہ مالک دی میں ہیں عرض کی تھی کملی والیا میں ہی نایا کہ بچی نے منی اللہ تانو جفہ مار لیا ہوں تے ہو رو کے عرض کر لگی بابا کتے ٹھڑ گیا سے میں تے تیریا راوہ بیک دی رہی میں تے تین واجہ مار دی رہی عرض کی تھی کملی والیا بچی نے منی اللہ تانو جفہ مار لیا تے رو کے کہنے لگی بابا آجے آگے آئے نان کے لے جاؤ آجے آگے میں نو بزار لے جاؤ میں نو نمیں جوڑے لے دے میں نو نمیں کپڑے لے دے بابا آیا جانان کے چلے عرض کی تھی کملی والیا میں اپنی تب جو چی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو جا کے پوچھے آؤ اے کونے او دی ماں نے جناب ہاتھ جوڑ لے تے کہنے لگی تا یا مارینا تینے بیٹی اپنی ماں دے جانے دایا ساری زن کی میں نو کرانی بن کے رہاں گی دایا مارینا عرض کی تھی کملی والیا میں کھونے کھولا ماریا دل کی تا میں بچی نو سینے نہ لگا لوا لیکن پھر خیال کرنا وا لوگانے اکنائے ساڑیاں تفن کر گر آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی کملی والیا میں بیوی نو دھکا ماریا اپنی بچی نو لے کے جنگل وال جا رہیا راستے دے اندر بزار آیا اور بچی میرا مو چھم دے میں نو پیار کرنے نہ لے کے دیئے بابا میں نو نوے جوڑے لے دے بابا میں نو کھلانے لے دے بابا یا جنال کے چل لے یا عرض کی تھی کملی والیا میں بچی نہ لے بول رہی نے سونے آج دو جنگل آیا میں بچی نو دوپے بیٹھا کے بچی دی قبر پہ آخود نہ آوا عرض کی تھی کملی والیا بچی میرے کنی بیان کے قدی میرا مو چھم دیئے قدی میرے رو گزار چھم دیئے اپنے ڈبٹے دے نال میرا پسینہ پہ ساو کر دیئے نہ لے کے دیئے بابا آجا گھر چل لے کئی سالہ دا تک یعنی آئے بابا یا جا کمان کے کل کر لوانگے عرض کی تھی کملی والیا میں بچی نہ لے بول رہی نے سونے آج کبر تیار ہوئی بچی کنی بھائی میں کبر دیو در بچی نو دھکا مارے آؤ بچی دیا چیخہ نکل گئی آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے جوڑ کے کہن لگی بابا مارینہ وہ کہن لگی بابا میں نو دہ سے میرا کسور کی عرض کی تھی کملی والیا میں بچی نہ لے بول رہی نے بچی نے آسمان والے چینہ اٹھایا میں سنے آئے تیرا ایک نبی اولائے انہیں آن کے دیاں نو سینے نار لاؤ رہے وہ ان والے آزرا چل دیا جا دیاں مر چل دیاں نہیں ہندگی تھی کملی والیاں بچی دفن ہو گئی اے دیاں لئی یہ پردیس و باب تے پترا لئی جا گیرا جو پر اعلاموں کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تک دیرا جس میں لے تشریف لے آیا تو کل عالم دا والی دیاں نومی استعملیاں بھر گئے کال سے کھالی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو بیٹیاں نہ نا پیار کرنے والے ہو اللہ جنو ایک یا دو یا تین بیٹیاں عطا کرے محمد دی سنت سمجھ کے فرمایا انہ دی پروش کرے انہ دی شادی کرے فرمایا جنت دی اندر محمد دی نال اس طرح ہوئے گا جمیں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوتی ہے آج دی اس محفل پاک دا پیغام میں یہ کہ وڈیاں دا عدب کرو تو چھوٹیاں دی نال محبت کرو نبی پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا فرمایا کہ انہی دیر تک کوئی بندہ کامل محمد نہیں بن سکتا جن دیر تک اپنی اولاد اپنے والدین بیوی نہ لو جان نہ لو مال نہ لو سابہ نہ لو زیادہ ود کے محمد عربی دی نال محبت نہ کر لو ان دیر تک بندہ محمد نہیں ہو سکتا تو نبی پاک دی وجہ تو یہ دوسری محبتان ہیں وکرنا مرنال الحمدللہ جو تسی محبت کی تھی میں نبی تا ذکر سنایا تسا تا محبت کی تھی میں تھی آیا تا نبی تا ذکر سنان واسطہ آیا حضرت صاحب تشریف لے آئے تو نبی تا ذکر واسطہ تشریف لے آئے ٹھیک ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز نال وعد کے مرنال محبت کرو پھر مومن ہو جاؤ گے پھر مومن کامل مومن بن جاؤ گے تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ فرمانے کہ اپنے دینال اور بینال بیٹینال محبت کرو جنت دیندر میرے نال اس طرح ہو گئے شہادت دینگلی اللہ تعالیٰ تو آڈی میری حاضری قبول فرمائے گفتگود دران کوئی گلتی خطا ہو گئے سنان دیندر سنان دیندر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم رحمت فرمان دے ما فرمائے آمین وما علینا اللہ